اس سال مارچ میں ملتوی ہونے والے پاکستان سوپر لیگ سیزن سکس کے حوالے سے خبریں اس وقت آ رہی ہیں سوالات اٹھ رہے ہیں کیا یہ لیگ مکمل ہو پائے گی بھی یا نہیں اب سوال یہ جنم لن لگا ہے مارچ میں پاکستان کرکٹ بورٹ کی کوتاہی کی وجہ سے ساتھ کھراریوں اور عملے کے آراکین میں کرونا وائرس کی وجہ سے ایونٹ کا ملتوی ہونا تھہرا تھا پھر پاکستان کرکٹ بورٹ نے یکم جون سے ایونٹ کے باقیہ مقابلے کراچی کے ناشنل سٹیڈیم کراچی میں کرانے کا اعلان کیا لیکن پڑوسی ملک بھارت میں کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز کے بعد آئی پیل میں کرکٹرز کے کوویڈ نائنٹین سے متاثر ہونے کے بعد وہاں بھی ایونٹ کو ملتوی کیا گیا اکتیس مقابلوں کے بعد پاکستان میں بھی کیسز کی تعداد تیزی سے بڑی اسی لیے پی سی بی نے پاکستان کے بجائے لیگ کو یو ائی میں کرانے کا فیصلہ کیا جس کے لیے ایمرٹس کرکٹ بورٹ سے باتچیت بھی جاری رہی پہلے اید الفطر کی تاتیلات کے بعد ایسی بی سے جواب ملنے کی توقع تھی لیکن یہ انتظار طویل ہی ہوتا جا رہا ہے پی سی بی کا ساتھ رکنی وقت گزشتہ ہفتے سے یو ائی میں موجود ہے جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے ویسے ویسے ایونٹ کرانے کے لیے پی سی بی کی پریشانی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق یہ تجویز سامنے آئی ہے کہ کھراریوں کو دس روزہ کارنٹین ہوگا اگر جلد فیصلہ نہ ہوا تو پی سی بی کے لیے انتظامات کو سمحلنا کیا آسان ہوگا کیا مشکل ہوگا یہ ایک بڑا سوال ہے جیہاں جناب اس وقت سب سے بڑا ٹاپک ہے اور اس ٹاپک پر گفتگو کرنے کے لیے سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیسٹ فات بولا سکندر رکھو لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیسٹ آل ڈاؤنڈر منظور علائی صاحب پہلے منظور علائی صاحب کی طرف چلتے ہیں لاہور میں موجود ہیں جہاں پاکستان کرکٹ بورٹ کا ہارٹ کارٹر کدافی سٹیڈیم لاہور بھی ہے پھر پاکستان کرکٹ بورٹ کے ساتھ کام بھی کر رہے ہیں منظور علائی صاحب تو منظور علائی صاحب امکانات نظر آ رہے ہیں آپ کو کہ پی ایس ایل یو ای میں ہو پائے گا آپ کو لگتا ہے کہ جو باقی ماندہ مقابلیں ہیں وہ خوش اسلوبی کے ساتھ ہو جائیں گے فیلال تو انتظاری ہو رہا ہے ہاں فیلال تو انتظاری ہو رہا ہے لیکن منجمنٹ تو اپنے کام میں لگی ہوئی ہے تو جیسے ہم خبریں سننے ہی ہیں تو امید تو ہے کہ اس چیز کے کالیے کمپلیٹ کرنا ضروری ہے تو میرا خیال ہے کہ ہونا چاہیے اور ہوگا بھی تو بڑا اچھا لگے گا کمپلیٹ ہو جائے گا ٹورنمنٹ بچوں کی پرفارمنٹ بھی ہوگی اور اگلے ٹورنمنٹ کے لیے ان کی پرفارمنٹ بھی انکلونٹ کی جائے گی اور پلاس اس میں ان کو پریکٹس زیادہ ملے گی آپ مجھے لگ رہا منظور علائی صاحب ذرا تھوڑا سا فیکے فیکے انداز میں گفتگو کر رہے ہیں کیونکہ آپ پی ایس ایل میں کسی ٹیم کے ساتھ ایسوسییٹ نہیں ہیں یہی وجہ تو نہیں آگئی سر جی میرا ضرورت بھی نہیں ہے میں بورڈ کے ساتھ بہت خوشی سے کام کر رہا ہوں کہ وہاں کے معاملہ تو رہے ہیں یہاں کے معاملہ تو رہے ہیں اور اب میں اپنے بورڈ کے ساتھ جب تک میری ڈیوٹی ہے اور الحمدللہ بڑے اچھے طریقے سے کر رہا ہوں اور بچوں کو پرفارمنٹ میں بینیفٹ مل رہا ہے ان کی پرفارمنٹ انحاص ہو رہی ہے وہ فٹنس حوالے سے بھی ان کی پرابلم فتم ہو رہی ہے تو میں تو اپنا کام جانتا ہوں جتنا بھی کر سکتا ہوں اور کر رہا ہوں تو اس میں آپ کو بھی پتا ہے جہاں جہاں میں نے کام کیا جن جن ریجنز میں کام کیا ان میں سے وہ بچے پرفارمنٹ کر کے آج پاکستان کو سب کر رہے ہیں مجھے تو بہت زیادہ خوشی ہے سکندر بکس صاحب ہم تو انتظار کر رہے ہیں ہماری دو بیس پیشلز ہیں کہ پی ایس ایل دوبارہ ہو دھول دھمکہ ہو ایک بار پھر لوگوں کے چہروں پر خوشی آئیں لوگ ایک بار پھر کرکٹ کو انجوائی کریں ٹھیک ہے میزان میں جا کر نہیں دیکھ سکیں گے یو اے ہی میں مقابلے ہوں گے مجبوری میں صحیح لیکن ٹی وی سکرین کے سامنے تو بیٹھیں گے میچز دیکھیں گے آپ کے ساتھ بیٹھ کر میچوں پر تفسرہ کریں گے بلکل میں آپ کے ساتھ اگری کرتا ہوں مگر دو پہلی لائن آپ نے پڑھی ہو دوبارہ پڑھیں گے اس میں آپ نے یہ بولا تھا کہ کرکٹ بوٹ کی ناقص حکمت عملی یہ لکھا ہے نا آپ نے یہ نہیں کہا کہ جو فرنچائز نے غلطیاں کی جو لڑکوں نے کی لڑکے باہر بیٹھ کے کھانے کھا رہے تھے لوگوں کے بار وٹنس ہیں میرے پاس کہ وہ کہہ رہے تھے کہ دو دریان میں بیٹھ کے لڑکے کھانا کھا رہے تھے گھروں سے کھانے آ رہے تھے گراؤنڈ کے اندر تصویریں کھچ رہی تھیں ادھر پاکستان کرکٹ بوٹ کی غلطی ہے کہ گراؤنڈ کے اندر جانا نہیں ہے سکاندر بک صاحب بات تو یہی ہوگی نا امپلیمنٹیشن تو بوٹ نے کرانے تھا تو وہ ناکام رہے نا امپلیمنٹیشن کرانے میں نہیں تو کچھ ذمہ داری پلیروں کی بھی ہوتی ہے کچھ ذمہ داری لڑکوں کی بھی ہوتی ہے اور آپ تو ہمارے ساتھ موجود تھے جب یہ ہوا وقو پذیر واقعہ جب لیگ کو غدم کیا گیا تو فرنچائز نے تو سیدھا بوٹ کے اوپر سارا مل پڑا گیا میں نے تو اس وقت بھی فرنچائز کو بولا تھا کہ آپ کی بھی غلطی ہے آپ کیسے گراؤنڈ میں جا کے بیٹھیں گراؤنڈ میں بیٹھ کے آج تک کسی نے ایک میچ دیکھا ہے ملہا میچ اگر وہی بات ہے کہ اگر مجھے کوئی دو فری کی ٹکٹ دے ہمارے پرانے زمانے میں جب میں چھوٹا تھا تو فری کے ٹکٹ آتے تھے پکچر دیکھنے کے اب نہیں آتے اب کہاں آتے اب پاس آتے نہیں اب تو وہی پاسس فری کے ٹکٹ جو پاسس اب تو ٹھیٹرز بند ہو گیا نا وہ زمانے میں آتے تھے تو ہمیشہ ہم کوشش کرتے تھے پیچھے بیٹھ کے دیکھیں فرنٹ رو پہ تو کوئی بھی نہیں بیٹھ کے دیکھتا سینما الگ چیز ہے کرکٹ کا میدان الگ چیز ہے گراؤنڈ میں آپ لائی سے پوچھے نا وہ بھی کرکٹر ہے کہ جو مزہ اوپر سے بیٹھ کے جو ویو آتا ہے وہ سامنے بیٹھ کے نہیں آتا تو یہ غلطی ٹرکٹ بوٹ کی تھی کہ ہر ایک کو اندر بیٹھانے کی اجازت دے دی فرنچائز اونرز اندر بیٹھے تھے بھائی کہ آپ کو کیا کرنا ہے باہر بیٹھیں لوگ گراؤنڈ میں جا کے مل رہے تھے دھمکیاں دے دیں کہ ہم ٹیم واپس کر دیں گے ساری چیزیں میرے پاس وٹنے سے جو کہتے ہیں کہ دو دریا پر بیٹھے لڑکے کھانے کھا رہے تھے چلے یہ دو ساری آپ کی بات اپنی جائے گا لیکن آپ آپ جس طرح دیکھیں میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک کو بلیم نہ کریں دونوں طرف سے غلطی ہوئی میرا یہ کہنا ہے اچھا اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے مگر اس کو اچھی طرح کرنا یہ بہت بڑی ذمہ دار یہ پاکستان کرکٹ بوٹ کی دیکھیں وہاں پہ آئی پیل ختم ہو گیا ان کو ہزاروں کروڑ روپےوں کا سنہیں نقصان ہو رہا ہے ہمیں ہماری عزت کا سوال ہے ہماری پوری پاکستان کی کرکٹ کی عزت کا سوال ہے کہ یہ ایک پروپرلی آرگنائز ہو اگر ہم دوبارہ اس میں فیل ہو گئے تو پھر بہت بڑی ہماری انسلٹ ہے تو پاکستان کرکٹ بوٹ کو بہت سختی کے ساتھ سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا ہے اور اس کو اس طرح کرانا ہے کہ یہ کامیابی کے ساتھ ہم نکل جائیں یہ بہت اس لئے ضروری ہے کہ اس میں سپانسر شیپ کے پیسے بہت ہیں لڑکے اپنی فیٹنس کرتے ہیں پروفارمنس سے آ بھی جاتے ہیں مگر اصل چیز ہے کہ جو سپانسرز ہیں ان کے پیسے آئیں فرنچائز کو جائیں کرکٹ بوٹ کو آئیں کرکٹ کیلئے پیسہ آئے یہ ایک ایمپورٹنگ تو پاکستان کرکٹ بوٹ کو میں درخواست کروں گا کہ آپ پاکستان میں کریں کھٹمنڈو میں کریں نیپال میں کریں جہاں پر بھی کریں میک شور کہ یہ کمپلیٹ ہو اور اس میں کوئی ایشیوز نہ آئیں اثر وائز ہمارا پروسی ملک ہے وہ ہم پر مزاق بنائے گا تو it's very very important نہیں ابھی تو وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے مزاق بنانے گی کیونکہ ان کے 29 میچز اس وقت جو ہے وہ کھٹائی میں پڑے ہوئے ہیں اور اس وقت ونڈو مل پائے گی نہیں مل پائے گی اور پھر آپ نقصان کی بات کر رہے ہیں دو ہزار کروڑ روپے کا ان کو فیلال نقصان ہوا ہے نہیں نہیں آپ کو پتا ہے کہ وہ انگلینڈ کے میٹ جو ہیں جو بھی پھر دوبارہ سیلیکٹ ہو گئے ہیں کیا نام ہے ہمارے جو پاکستانی نیزاد ہیں کیا نام ہے میں بھول رہا ہوں کا نام انہوں نے بھی آفر کر دیئے کہ سپٹیمبر میں آپ ایپیل انگلینڈ میں آکے کریں انہوں نے آفر کی ہے میں اوزن پڑھ رہا تھا تو ان کے لئے تو خیر وہ ان کا مسئلہ ہے لیکن منظور علی صاحب آپ جس طرح بات کر رہے ہیں یہ پی ایس ایل سگنزر بخص صاحب کا اپنا ایک نکتہ نظر ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو اگر پی ایس ایل ہوتا ہے ہم تو کرکٹ کی حوالے سے بات کریں گے آپ کو لگتا ہے کہ اس پی ایس ایل سے کسی کی قسمت کا جو ستارہ ہے وہ چمک سکتا ہے وہ کھلاڑی جو فیلال ہمیں کنسیڈریشن میں نظر نہیں آرہا آپ کو لگتا ہے کہ یہ پی ایس ایل کھلاڑیوں کی کارکردگی کے حوالے سے ایمپورٹنٹ ہو سکتی ہے ہم ہو سکتی ہے یہ کروا ہے جیسی لیے جاتے ہیں ٹورنمنٹ بغیرہ کہ لڑکوں پرفارمنٹ میں مطلب زیادہ ہو اور وہ ان فارم میں نظر آئے ہیں تاکہ پاکستان ٹیم کو سرپ کریں تو اس سے بڑا کونسا ان کے پر پلیٹ فارم ہے پلیئرز کے پاس وہ اپنے آپ کو شوک کریں یہاں پہ کون سے ایسے کھلاڑی ہے منظور علیہ صاحب آپ کے خیال میں اگر یہ پی ایس ایل کی مقابلے ابود آبی کے شیخ زیاد کرکٹ سٹیڈیم میں ہوتے ہیں تو وہ آگے آنے والی کرکٹ میں ویسٹ انڈیس کے دورے میں انگلینڈ نیوزلینڈ کے خلاف ہوم سیریز میں آئی سی سی ورلڈ کپ کے لیے اپنے آپ کو پریزنٹ کر سکتے ہیں شوکیس کر سکتے ہیں میرا خیال ہے کافی پلیئرز ہیں ہمارے آپ میں جس کا بھی نام لیں گے کافی لمبی لسٹ ہو جائے گی ایک گو لے لے صورہ رہے ہیں پاپ بکٹ ٹکرہ ہیں میں اتنا دیپلی نہیں ہوتا مطلب دیکھنے میں پرویمز دیتا ہوں ان کی اند دیکھتا ہوں جو ان کے جو اگلتیاں کیا ہوئی ہیں میں کون کچھ ان کو سرب کر رہا ہوتا دیکھ رہا ہوتا ہوں کیا گلتی کی اور کان پر اس کو نہیں کرنی چاہیے تھی تو اس کے بعد تو وہ جو پرفارمرس ہوتی ہے سب کو نظر آتی ہے اس کے بعد وہ سیلیکٹرز بھی دیکھتے ہیں کہ کون بندہ کون پلئر پرفارمر کر رہا ہے تو اس کو کنسیڈر کرنا چاہیے آپ کو لگتا ہے سیگندر بک صاحب یہی سوال اگر میں آپ کی طرف لے کر رہا ہوں کہ شیخ زیادت کرکر سٹیڈیم عبود عابی میں جو بیس میچز ہیں وہ کسی کی قسمت کا فیصلہ کر سکتے ہیں وہ کھلاڑی جو کہ اس وقت آپ ڈسکس ہی نہیں کر رہے کچھ ایسے کھلاڑی ہیں آپ کی نظر میں جو اس وقت اگر میچز ہو پاتے ہیں کامیابی کے ساتھ تو لائم لائٹ میں آ جائیں گے دیکھیں ایک پہلے تو میر صاحب کا نام صادق خان ہے جو دوبارہ الیکٹ ہو گئے انہوں نے آفر کی تھی لندن کے دیکھیں اس میں ہمارے کئی لڑکے اس پرفارمرس کے پر سیلیکٹ ہوئے بھی تھے ارشد خان اور دوسرا وہ زاہد محمود دو تیسرا وہ جو فاز بولا تھا لڑکانہ کا دھانی تین اس کے علاوہ ارشد شفیق نہیں دوسرا عبداللہ شفیق اور اس کے علاوہ عبداللہ شفیق تو پی اصل نہیں کھیلتا نہیں کھیلتا نہیں مگر وہ بھی کہیں سے سیلیکٹ ہو کر چلا گیا تھا نا اور دوسرا ایک اور لڑکا جو دانش یہ سب گئے ہیں سیلیکٹ ہو کے آدوں کو تو کھلائے نہیں تو ان کی پرفارمنس سے وہاں پہ ہمارے ہاں جو ایک ذہنی ہے نا کہ یہی لڑکے کھیلیں گے اس میں یہ لڑکے جتنی بھی پرفارمنس دے دیں میں کسی کا نام لینا نہیں چاہتا مگر جس کی بھی آپ پرفارمنس دے دیں وہ اس کو آپ کھلاتے نہیں ہیں جب وہ آپ کھلاتے ہی نہیں ہیں تو پاکستان ٹیمیں اسے دورہ لگا کے آنا ہے تو وہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی کی قسمت کا فیصل ہو سکتا ہے ایک آدے کا ہو جائے جیسے کہ صرف جیل کا ہو گیا اس نے اچھی ننگ کھلی تو آپ نے بولا کھلاو کھلاو اس کو لے کر گئے مگر بیچارے کو موقع ہی نہیں ملا وہاں پر بھی وہ ایک جگہ اوپن کیا باقی جگہ وہ نہیں کر سکا تو یہ کہنا کہ صرف اس سے لڑکوں کا فائدہ ہوگا نہیں فینانشل فائدہ ہوگا پاکستان کی کرکٹ کے لیے عزت کا سوال ہے لڑکوں کی پرفارمنس چلتی رہے گی اس کے بعد بھی ڈمیسٹک سیزن شروع ہونا ہے سب وہ لڑکے پرفارمنس کریں گے ویسے تو کرکٹ ختم کر کے ہم نے چھے ٹیموں پر کر دیئے ہم نے دوا کے رکھ دیئے اور بہار سے بھی لڑکا بلایا تھا ہم نے کوئی آسٹریلین اس کے بھی قصے آگئے ہیں تو ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے ہمیں لڑکوں کیلئے کرکٹ بڑھا دینی چاہیے تاکہ اس میں لڑکے پرفارمنس کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے بہت شکریہ آپ کا